ٹراما سیریل عشق مرشد کے اگلی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ حارون بیک اور دعو دلی خان اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے شامیر بغیر سیکیورٹی کہیں بھی آ جا نہیں سکے گا جان بوچھ کر حارون بیک وہاں پر اپنے بندے بھیج دے گا جو اسر شبرہ کو تنگ کریں گے اس طریقے سے وہ بغیر سیکیورٹی کے بہر بھی نہیں نکل پائے گا نہ ہی وہ شبرہ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپن کر پائے گا وہ بیچارہ اپنے طریقے سے بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرے گا شامیر یہ سمجھے گا کہ میں جب سے اپنی پارٹی میں آیا ہوں جب سے زبیدہ سیکندر کی جگہ پر ان کا بیٹا یعنی شامیر سیکندر آیا ہے تب سے دوسرے پارٹی کے لوگوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے وہ مجھے اس لیے تنگ کر رہے ہیں تاکہ میں اپنی پارٹی سے ہٹ جاؤں میں یہ الیکشن نہ لڑوں وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ دوسرے لوگ ہیں جو مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جبکہ وہ بیچارے اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ اس کے اپنے ہی گھر کے لوگ اپنے ہی لوگ اسے جانبوش کر تنگ کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں ان کے طور طریقے اور ایڈوائسے سے اپنی پارٹی کو چلائے جب یہ سارا طریقہ ایک کار شبرہ کے بابا دیکھیں گے تو وہ جان جائیں گے کیونکہ وہ زبیدہ سکندر کے ساتھ رہتے تھے اور وہ اس ساری صورتحال کو سمجھ جائیں گے کہ یہ پہلے والی کہانی ہے جس طرح زبیدہ سکندر کے ساتھ کیا جا رہا تھا آج وہی شامیر سکندر کے ساتھ بھی ہو رہا ہے دعوت علی خان اور حارون بیک اس طوران دو دو کام کرنا چاہ رہے ہیں پہلا کام شبرہ اور شامیرز کو الگ کرنا دوسرا پارٹی میں اپنی جگہ مصبوط بنانا وہ بھی اپنے طریقے سے نام صرف شامیر کا ہو لیکن کام ہر طریقے کا کرپشن سب پوچھ وہ اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں شامیر جب بھی بہر نکلنا چاہے گا تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ اکھیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں تاکہ وہ ان کے کہنے کے مطابق اور ان سے پوچھ کر کام کرے شامیر جب فضل باش سے ملتا ہے اس سے کہتا ہے کہ مل کر کام کریں گے اور میں اب سہست میں آ چکا ہوں تو تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا فضل باش کی باتیں تو ویسے بھی کمال کی ہوتی ہیں بھلے نے اس ٹرامے میں کمال کر دیا ہے جہاں اس ٹرامے کی سکسس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہاں بھلے کا نام نہ آئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا شامیر اور شبرہ کی جوڑی بہت زیادہ مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ بھلے کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس ٹرامے میں آرڈینس بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے جب بھلے کو ہر اپیسوٹ میں دکھایا جاتا ہے تو اس ٹرامے کی سکسس کی پیچھے کہیں نہ کہیں بھلے کی کارکرتگی بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے یہ آدھاکار سب کو بہت زیادہ پسند آیا ہے یہ ڈراما ایک نئے موڑ کی طرف جا رہا ہے اور ایسا تب ہوگا جب آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بھیجے جائیں ان کی پیچھے اور ان کو پریشان کریں یہاں تک کہ وہ ان پر گولیاں بھی چلائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ گولی شامیر کو لگے یا شاید ہو سکتا ہے وہ گولی شامیر کو نہیں بلکہ آگے ڈرائیور اور ساتھ میں اس کا خاص بندہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا اس کو لگے یہ سارا واقعہ دیکھ کر شبرہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے کیونکہ اس نے ایسی سوچیوشن پہلے کبھی نہیں دیکھی وہ اس معاملے میں کافی سنسٹیو بھی ہے جب وہ اس سارا حال دیکھے گی تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کرداؤد علی خان اور ہارون بے خود ہی شامیر پر گولی جھلوانا چاہ رہے ہوں تاکہ اس طریقے سے عوام کی دلچسپی شامیر کی طرف مائل ہو لوگ ہمدردی سے اس کو ووٹ دیں جب شامیر کو گولیاں لگیں شامیر ہسپیٹل تک پہنچ جائے تو کیا اس دوران شبرہ کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ ان ساری سٹیوشن کو ہینڈل کر سکے یا وہ خود اتنا زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ وہ شامیر سے کہے کہ یہ سب کو چھوڑ دو یا پھر ہو سکتا ہے یہ کہانی اتنا انٹرسٹنگ ہو جائے یا پھر یہ کہانی واقعی میں بہت زیادہ سیڈ ہونے والی ہے یعنی گولیاں سیدھی شامیر کو جا لگیں گی اور اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے تاود علی خان جس نے صرف لوگوں کی ہم دردیاں بٹورنے کے لئے یہ پلان بنایا ہو اسے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو کہ اس دوران اس کا اپنا بیٹا مارا جائے گا اور شامیر شبرہ کو حاصل کرنے کے لئے اپنی پہچان اپنا نام سب کچھ بدل ڈالا جب اس نے اس کو حاصل کر لیا تو کیا وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار پائے گا اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے گی یہ بہت ہی سیڈ سنسٹیف یا پھر بہت ہی زیادہ سسپنسیب بھری ہوئی آنے والی اپیسوڈ ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے